اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو امیدہ سب خیریت سے ہوں گے آپ نے دیکھتے لی ہوگا کہ آج ہم کیا سیکھیں گے یہ پیارہ سے ڈیزین ہر کوئی بنا سکتا ہے جو بھی یہ ویڈیو دیکھ سکتا ہے بس میں جیسے آپ کو بتاتا جاؤں گا ویسے سے آپ نے کرتا جانا ہے تو اگر آپ میرے چینل پر نہیں ہیں تو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ جب بھی کوئی نئے ویڈیو ہے تو آپ کو پتا چل جائے سب سے پہلے آپ لوگوں نے کرنا کہا یہ پکسل ہے موبیل اپلیکیشن ہے یہ پلی سٹور پر مل جاتی ہے اس کو آپ لوگوں نے ڈانلوڈ کر لینا یہ بالکل فری ہے اس کو جیسے آپ لوگوں نے کھولنا ہے تو اگر آپ نے پہلے کوئی ڈیزین پر کام کیا ہوا ہے تو کینسل کر دیں اگر نہیں کی ہوگا تو خود بخود یہ آ جائے گا جب آپ لوگوں نے یہ کر لینا ہے تو اس کے بعد یہاں پہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے یہ ڈیلیٹ والا بٹن دبا دینا ہے یہ ٹیکسٹ ختم ہو جائے گا اس کے بعد آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے یہ جو آپ کو درمیان میں بٹن نظر آ رہا ہے یہ والا نیچے اس کے نیچے یہ والا دبا دینا اور یہ شیپ والا بٹن آپ کو نظر آ رہا ہوگا شیپ لے لیں شیف کو لینے کو آئیے یہ جو ریڈیس ہے آپ کو یہ ریڈیس آپ کو نظر آر ہوگا اس کو فل کر دیں اور فل کرنے کے بعد آپ نے ایک کام اور کرنا ہے یہاں سے کلر تبدیل کر لینا ہے کلر وہی رکھیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں تو اس سے آپ کو کام میں آسانی ہوگی جب آپ نے کلر اس کا تبدیل کر لیا اس کے بعد تھوڑا سا کام اور کر لیں یہاں پہ یہ گریڈ والا بٹن آپ کو نظر آر ہوگا اس کو دبا دیں اور یہ یو والا بٹن بھی ساتھ دبا دیں جب یہ دونوں بٹن آپ لوگوں نے دبا لینے اس کو پکڑ کے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے تھوڑا سا بڑا کر لیں اور اس کو درمیان میں اب یہ خود بخود فٹ ہو جائے گا جب ہم نے گریڈ آن کی ہوگی اس کے بعد ہم نے اس کی کوپی لے لینی یہ کوپی والا بٹن دبائیں گے تو اس کی کوپی آ جائے گی اور اس کا کلر ہم نے یہاں سے سفید رکھ دینا ہے سفید رکھنے کا آسان طریقہ یہ اس کو آن کریں اور یہاں سے اس کو آف کر دیں خود بخود سفید ہو جائے گا اور اس کے بعد یہاں پہ اس طرح رکھ دیں جیسے میں رکھ رہا ہوں اتنا کام کر لیں ان کے بعد آپ نے یہاں پہ ان دونوں کو تولہ لگا دینا ہے اس کے بعد آپ لوگوں نے دوبارہ شیپ کے اوپر آ جانا ہے اور یہی شیپ رہنے دینے نہیں ہے اور اس کا ریڈیس تھوڑا سا بڑھا کے بیس کر دیں یا پچیس کر دیں اور اس کے بعد اس طرح کر کے آپ لوگوں نے اس کو درمیان میں ایسے رکھ کے تھوڑا سا ادھر سے کھنچ لینا ہے اور تھوڑا سا ادھر سے کھنچنے کے بعد اتنا کر لینا ہے اس کو تھوڑا پتلہ کرنا چاہیں تو یہ بھی آپ کی مرضی ہے اچھا اس کے بعد اس کی کور کپی لے لینا ہے کپی والا بٹن میں نے پہلے ہی آپ کو بتا دیئے تو اس کے اوپر آپ نے رکھتے اب اس کو پکڑ کے آپ ایسے کمہ آ دیں تو یہ آسان کام ہو گیا اب اس کے بعد ان دونوں کو بھی تالہ لگا دیں تاکہ یہ ہل نہ سکیں تاکہ ہمارے کام کرتے ہوئے یہ ہلیں گے تو ہمارا کام بگڑ سکتا ہے دوبارہ جالی والا بٹن دبا دیتے ہیں جالی دوبارہ آ جائے گی گریڈ دوبارہ آ جائے گی اس کے بعد ہم نے کرنا کیا ہے دوبارہ یہ شیف والا بٹن لے لیں اور اس کو بھی چھوٹا کر دیں چھوٹا کرنے کے بعد تقریباً اسی کے برابر رکھ دیں اور اس کو ایسے گمہ دیں اس کو آپ بیشک کھیج کے تھوڑا بڑا بھی کر سکتے ہیں اس کے ایک اور کوپی لے لیں اور کوپی لینے کا اس کے اوپر رکھنے کے بعد اس کو یہاں سے ہسے گمہ دیں اندازے سے لگا کے اس کو سیٹ کر لیں تاکہ دونوں طرف سے برابر لگے اور اگر آپ اس کو کھیج کے تھوڑا بڑا کرنا چاہتے ہیں تو اس کو کھیج کے تھوڑا بڑا بھی کر سکتے ہیں اتنا کام جب آپ نے کر لیا ہے اس کے بعد کیا کرنا ہے اس کو ان دونوں کو بھی تالہ لگا دیں اس کے بعد یہاں پہ یہ میرے پاس ایک سپیشل کی بورڈ ہے اس کے اندر ستارے وہ ہوتے ہیں تو وہ ستارے میں یہاں پہ لگا لیتا ہوں آپ لوگ بھی ستارے لگا سکتے ہیں تو یہ ستارہ میرے پاس آ چکا ہے اس کا رنگ میں کالا رکھوں گا آپ لوگوں نے بھی کالا رنگ ہی رکھنا ہے اس کے علاوہ اور کوئی رنگ نہیں رکھنا اور یہاں سے پوزیشن والا بٹن آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ والا اس سے جلدی سے کام ہو جاتا ہے اس کو دبا کے درمیان میں آ جائے گا پھر اس کے بعد یہ جو دوسرا پوزیشن والا بٹن ہے پہلے ریلیٹیو اس کو فل کر دینا ہے اور اس طرح یہاں پہ اس کو سیٹ کر دینا ہے پہلا یہاں رکھ لینا ہے پھر اس کی کاپی کر لینا ہے اسی طرح دوسرا پھر اس کی کاپی کر لینا ہے اسی طرح یہ تیسرا آپ نے بارے بارے سب ستارے اچھا تھا دوستو میں نے سارے ستارے لگا رہے ہیں بس ایک رہ گیا تو اس کو بھی لگا لیتے ہیں جلدی سے اس کے بعد آگے کیا کرنا میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس کو آپ آرام سے یہاں پہ ایڈیسٹ کر کے رکھ لیں اور اس کو یہاں رکھنے کے بعد یہاں سے سب کو تالہ لگا دیتا کہ یہ ستارے ہلے نہ ہم باقی جب کام کر رہے ہوں گے تو یہ ہلے گا تو ہمارا ہو سکتا ستارے پھر دوبارہ سیٹ کریں گے پھر ٹائمز آیا ہوگا تو اتنا جب آپ نے کام کر لینا اس کے بعد یہاں پہ آپ کو دوبارہ شیپ کے اوپر آ جانا ہے شیپ کے اوپر آنے کے بعد یہاں پہ اس کو گول کر لینا ہے یہ ریڈیسٹ کو فل کر دیں آپ کو جو میں نظر آ رہے گئے میں نے زیرو کر دیا اور نیچے جو سٹروک ہے اس کو آپ لوگوں نے شیپ کر دیں تو یہ ایک دہرت یار ہو چکے جس طرح میں نے آپ کو سامنے کیا ہے تو پہلے اس کو ہم سوری اس کو ہم یہاں پہ سیٹ کریں گے پھر اس کی یہاں سے کوپی والا بٹن ہے کوپی لے لیں گے اور اس کو آرام سے یہاں پہ سیٹ کر لیں گے آرام سے دیست ہے تو یہ ایزیلی یہاں سے سیٹ ہو جائے گا اگر آپ کو سیٹ کرنے میں مسئلہ ہو رہا ہو تو جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا یہ پوزیشن والا بٹن ہے یہ ٹرک ہے میں نے آپ کو بتا دیا اس سے بھی آپ کر سکتے ہیں اس کے بعد ان کو تعلق لگا دیں تعلق لگانے کے بعد اب آپ نے کرنا کیا ہے اس کے اوپر جو بھی نام لکھنا چاہتے ہیں وہ بھی آپ لوگ لکھ لیں میں اپنا ہی نام لکھ دیتا ہوں اور آگے ساتھ لکھ دیتا ہوں یہ ایک مشہور فونٹ ہے اکثر اس کو میں اپنی ویڈیو میں استعمال کرتا ہوں وہ آج میں پھر کر رہا ہوں اس کا کالا رنگ کر لیا کالا رنگ کرنے کو یہاں سے فونٹ تو دیل ہوگا یہاں فونٹ میں نے خود سیٹ کی ہیں کیسے سیٹ کی ہیں اس کا نیچے میں لنک دے دوں گا سیٹ کرنے کا طریقہ وہاں سے آپ لوگ دیکھ لیجے گا اور فونٹ یہ میں نیچے اپنے ویڈس اپ اور ٹیلیگرام چینل گروپ دے دوں گا وہاں سے آپ میرے چینل گروپ میں شامل ہو کے وہاں سے آپ کو یہ بھی فونٹ مل جائیں گے اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں اور بھی مل جائیں گے یہاں پہ جب آپ نے اتنا نام سیٹ کر لیا ہے اس کے بعد ان سب کو پالا لگانے کے بعد یہ نیچے والا بٹن دوائے ٹک لگا دیں گے سب کو باری باری ٹک لگانے کے بعد یہ جو دوسرا بٹن ہے یہ والا یہ والا دبا کے اوکے کر دیں گے اس کے بعد آپ لوگوں نے کرنا کہا آگے آ جائیں تو آپ کو یہاں پہ یہ بٹن نظر آگا اور اس کو دبائیں گے تو سفید کلر ختم ہو جائے گا اور جس طرح میں نے سیٹنگ کیا آپ نے دیکھی ہوگی اس طرح آپ لوگوں نے سیٹنگ کر لینے ہیں اتنی سیٹنگ کرنے کے بعد آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے اس کو درمیان میں سیٹ کر لینے اس کے ایک اور کاپی لے کے اس کے اوپر رکھ دینا اور ان دونوں کو تعلق لگا دینا جیسے میں نے مرج کی آپ لوگوں نے کر دینا اس کے بعد آپ لوگوں کو یہاں پہ یہ بٹن نظر آ رہا ہوگا یہ جہاں میں تیر کا نشان ہے نیچے بٹن ہے اس کو دبا دیں اور یہ تو کچھ بیک گرونڈ میں سیٹ کر رہا ہوں یہ بیک گرونڈ میں آپ لوگوں کو نیچے جو آپ کا ٹیلگرام چینل کا لنک بتایا ہے وہاں سے آپ کو وزیلی مل جائے گا تو وہاں سے لے لیجی گا یہ بیک گرونڈ میں سیٹ کر دیتا ہوں اس طرح بیک گرونڈ سیٹ کرنے کے بعد یہ جو تصویر ہے اس کے پر میں ٹیکچر یہی بار لگا دیتا ہوں دوبارہ وہی ٹیکچر جو میں نے نیچے بیک گرونڈ کے طور پر سیٹ کیا ہے اسی کو لے لیتا ہوں یہ ابھی آپ کو دھندلہ سا نظر آ رہا ہے اس کی میں سیٹنگ کرتا ہوں سیٹنگ بہت ہی آسان ہے سب سے پہلے آپ لوگوں نے یہ 3D شیف والا بٹن ہے اس کو آن کر لینا ہے اور ڈیپتھ جو ہے یہ آپ چھین یا ساتھ رکھ لیں اس کے بعد یہ شیڈو والا بٹن اس کو آن کر لیں اور اس کے بعد یہاں پہ 3D والا بٹن کوئی تھوڑا سا کام اور تھا نیچے آ جائیں یہ ڈرکنس کو میں نے بڑھایا نہیں تھا اس کو میں نے بڑھا کے آپ پین سیٹ پہ رکھ دیں سکسٹی فائب پہ اور یہاں پہ اس کو سیٹ کر دیں اس کا تھوڑا سا کام اور رہا گیا یہ آخر میں آپ کو انبوز والا بٹن نظر آ رہا ہوں اس کو دعا کے آن کر دیں اور نیچے جو ہے اس کو بلکل کام کر دیں اور یہ جو اسٹینسٹی ہے اس کو آپ لوگ کام زیادہ کریں گے تو یہ جو شیک شیپ ہے اس کا کلر تبدیل ہوگا تو اس کو میں نے پین سیٹ پہ رکھ رہا ہوں آپ لوگ کی مرضی ہے کام کرنا چاہیں زیادہ کرنا چاہیں یہ آپ لوگ یہاں سے کر سکتے ہیں میں پین سیٹ پہ رکھ دیتا ہوں تو اس طرح مزید اس کے اندر تھوڑی سی تبدیل یہ جو شیڈو والا بٹن بلرن ہے اس کا تھوڑا سایا نیچے سے بنا دیتے ہیں اور اوپر جو بلرنس ہے وہ ہم آٹھ پہ رکھ دیتے ہیں تو یہ آپ کا ایک زبادہ دیزن تیار ہو چکا ہے امید آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی موسیقی